آزادین کشمیر بھی مانگے آزادین ہے حق ہمارا آزادین ہے حق ہمارا آزادین ہمچین کے رہے گے آزادین ہمچین کے رہے گے آزادین آجی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سورسائیٹی ملتان کے ذریعتمان نوہ شر چوک سے پریس کلے تک عورت مارچ نکالا گیا جت میں مختلی سماجی سیاستی اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین اور خاجہ سرا خصیر تداد میں شریک ہے اسرائیلی کی جو قیادت کر رہی ہیں اسرائیلی کی رہنما لہبا زینب ہے علی شاہ یامین کامریڈ موجود ہے انیلا اشرف صاحب ہے ندیم ایڈوکیٹ اتر جہانیا جودہ سیئے صدرہ فاروق ماجبی عابید ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سماجی رہنما اتر جہانیا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ عبدالحادی ہیں محمد علی ٹھینہ ہے یوسف عابید فیضل تگوانی ایڈوکیٹ یہاں پہ موجود ہے اور خالی قریشی صاحب یہاں موجود ہے رانا اکبال لیاقت چوہان ایڈوکیٹ اور سمیت دیگر جو درجلوں کی تعداد میں سیول سائیٹی اس وقت موجود ہے اور اس سے عورت مارس کی خاصیت یہ ہے کہ عورت مارس کا جو ٹیم دیا گیا تھا وہ چار بجے نوہ شہر چوک سے شروع ہونا تھا اور یہ پانچ بجے پریس کلپ پہنچنا تھا لیکن دو بجے سے ہی سیول سائیٹی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں بڑی تعداد میں مردوں خواتین نوہ شہر چوک پہ پہنچ گئی ہیں اور وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے نعرے بلند کری ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ زیلی انزام میں کی جانب سے سکوٹی کے سخت انزامات کیے گئے ہیں اور بھاری تعداد میں سکوٹی الکار تائنات ہیں عورت مارس سے فرنڈ پر بھی بڑی تعداد میں پولیس الکار سکوٹی کی خدمات سے انجام دے رہے ہیں جبکہ عورت مارس کے بیک پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے نوہ شہر چوک پہ ٹرافک بند کر دی گئی ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ عورت مارس میں جو شریک ہیں ان کو ہی آگے آنے کی اجازت دی جا رہی ہے اس موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سماجی رحمہ انہیں خطاب بھی جاری ہے اور عورت مارس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا کہ عورت مارس خواتین کے حقوق اور سنپی مصافات کے لیے ایک تحریک ہے یہ ازادی خود مختیاری اور خواتین اور ٹراس جنڈر کی بطور شہری تحفظ کی وقالت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انفرادی حقوق اور سنپی مصافات کے دورے پر امن مزاروں یہ تحریک انفرادی حقوق اور سنپی مصافات کے لیے دوسرے پر امن مزاروں کی بھی حمایت کرتی اور ان لوگوں کے ساتھ یک جاتی آجی خواتین کا عالمی مارس ملتان پرس کلب ہے جاری ہے اس وقت جو ہے مختلف سماجی سیاسی رہنمہ جو ہے وہ خطابات کرے عورت مارس سے اور اس موقع پر مقررین کا کہنا کہ عورت مارس خواتین کے لیے حقوق اور سنپی مصافات کے لیے ایک تحریک ہے اور یہ ازادی خود مختیاری اور خواتین اور ٹراس جنڈرز کے بطور شہری تحفظ کی وقالت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انفرادی حقوق اور سنپی مصافات کے لیے پور امن مزاروں کی بھی حمایت کرتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ یک جاتی کے لیے کھڑی ہے جو پسماندہ برادروں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جدو جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک خواتین کو پیدر شاہنہ نظام کے تحت استحال اور تشدد سے ازادی نہیں مل جاتی اس وقت ہم تک لیتی مختلف ٹراس جنڈر جو ہے وہ مختلف ایٹمز کے اوپر پرفارمس بھی کر رہی ہیں اور عبدالی روڑ جو ہے ملتان پرس کلب کے سامنے مکمل طور پر دو گھنٹے سے بندہ اور جوسیول سیٹی کی مرد و خواتین ہیں وہ گروپ کی شکل کے اندر دہرے کی شکل میں جو ہے یہاں موجود ہیں اور یہ پرفارمس بھی تقریباً سڑھے چھ ساتھ بے تک یہ جاری رہے گی کیمرمین شبیر بھٹی کے ساتھ رانر فان الاسلام انفو نیوز ملتان موسیقی